اور حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی عمر کی حکومت پانیوں پر بھی تھی عمر کی حکومت آگ پر بھی تھی عمر کی حکومت ہواوں پر بھی تھی اور عمر کی حکومت دھرتی پر مٹی پر بھی تھی آپ جانتے ہیں کہ مصر کے گورنر میں لکھا کہ یہاں تو عجیب قانی ہے کیا ہوا؟ کہا کہ دریائے نیل اتنی دیر تک چلتا نہیں جب تک ایک نوجوان لڑکی کو پاہ حضرت عمر سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالا جاتا ہے پھر نیل چلتا ہے اور یہ برس آ برس سے رسم جائے حضرت عمر کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت عمر نیل کو خط لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے نیل کے نام عمر کا خط اور آگے لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اور رکا لکھ کر قاست کو دیا جا کے یہ دریائے نیل میں ڈال دو اللہ اکبر جن کے رکے دریائے بھی مانتے ہیں پانیوں پر بھی حکومت ہے اور نیل میں جب وہ رکا ڈالا گیا نیل ایسا چلا آج تک کبھی رکا ہی نہیں ہے پانیوں پر حکومت ہواوں پر حکومت مسجد نبی کا ممبر ہے عمر خطبہ دے رہے ہیں عراق کے علاقہ نحامد میں جنگ ہو رہی ہے مدینے سے ایک مہینے کی مسافت ہے ایک مہینہ مسلسل چلیں تو نحامد آتا ہے حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے درمیان میں جملہ مطرزہ کا یا ساری الجبل اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا لوگ حیران ہیں کیا ماجرہ ہوا کہ ہم سے مخاطبہ ہے اے ساریہ نحامد میں ہے اور کہا ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا ایک مہینے کے بعد جب وہاں سے قاسد آیا اس نے کہا اللہ نے فتح دے دی کہا کیسے کہا پہاڑ کو چھوڑ کر دشمن پر ٹوٹنے لگے تھے آگے بڑھنے لگے تھے ان پر حملہ آور ہونے لگے تھے اچانک عمر کی آواز آتی پہاڑ کو نہیں چھوڑنا چونکہ اگر ہم پہاڑ کو چھوڑ دیتے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لئے تیار کراتا تو کہا بس ہم پہاڑ کو اپنی پشت پر پھر رکھا اور اللہ نے اسی دن ہمیں فتح اتار کرتا ہوائیں بھی ان کا پیغام پہنچاتی ہیں پانی بھی ان کا حکم مانتے ہیں اس زمانے میں فائر برگیٹ سسٹم نہیں تھا لیکن ایک آگ بھڑتی آ رہی ہے شہر کی طرف لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا امیر المومنین آگ پھیلتی آگے بھڑتی چلی آ رہی ہے اور شہر کو اپنے قابو میں لینے والی ہے عمر اپنی چادر ہوتا رہی ہے اور حضرت تمین داری کو دیتے ہیں کہا یہ چادر لے جاؤ اور ایسے ایسے کرو آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے تو چادر ہلاتے جاتے ہیں حضرت تمین داری اور آگ پیچھے بھاگتی چلی جاتی مٹی بھی حکم مانتی ہے ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں کہا تجھے کیا ہوا کٹھوکر لگی میرا تیل زمین میں بہ گیا میری مالکہ بڑی سخت ہے وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں زمین عمر نے تیری چھاتی پیدل نہیں کیا تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے زمین تیل باہر نکال دیتی ہے فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برطن میں تو یہ عمر کے ان کا حکم مٹی بھی مانتی ہے ان کا حکم ہوایں بھی مانتی ہیں دریا بھی مانتے ہیں ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے وہ عمر میرے حضور فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُو مِنْ زِلِّ عمر میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی باگ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہتری نظم و نسخ دیا اور عمور سلطنت کو اس انداز سے منظم کیا ایک غیر مسلم مفقر کہتا ہے اگر اس عمت کو ایک اور عمر مل جاتا پوری دنیا پر حکومت مسلمانوں کی مل جاتا ہے